موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر گورنر کے خدبے کے ساتھ بجٹ ادلاس کا ہوگا آغاز حکومت کو شریعت جھٹکا عدالت جانے کے بعد حکومت نے بجٹ منظوری کی درخواست کو واپس لے لیا تیلنگانہ میں آئی ٹی سی کے منفیکچرنگ اور فیسلیٹی یونٹ کا افتیتہ کسانوں کے ساتھ تالمیل کے ساتھ کام کریں ریاستی وزیر کے ٹی آر نے دیا زور میڈی پلی پولیس نے جوہے کے اڈے کو کیا بے نقاب پیرزادی گڑا منصفل کارپوریشن کے ڈپٹی میر اور کارپوریٹرز جوہا کھیلتے ہوئے گرفتار اور چندہ نگر میں خوفناک سڑک حادثہ تیز رفتار آر ٹی سی بس کی ٹکر سے سیبر آباد پولیس کے انیلیٹیکل آفیسر جانبہا ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانبہ کیسی آر حکومت کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب حکومت کو مجبوراں گورنر خدبے کے ساتھ بجٹ اجلاس کے لیے تیار ہونا پڑا حکومت کے بجٹ اجلاس گورنر کے خدبے کے بغیر شروع کرنے کے منصوبے پر پانی پھر گیا حکومت نے اسمبلی کو پروروگ نہیں کیا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تین فوروری سے اجلاس سلب کیا تھا اکیز انوری کو ریاستی بجٹ کا مسویدہ گورنر کو منظوری کے لیے دبانا کیا گیا تھا لیکن گورنر کے دفتر کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ بجٹ مسویدے میں گورنر کا خدبہ موجود ہے یا نہیں یہ کہتے ہوئے اسے واپس کر دیا گیا حکومت خاموش ہو گئی اب جبکہ بجٹ کو گورنر کی منظوری کے بغیر پیش نہیں کیا دا سکتا اس لیے حکومت نے تیلنگانہ ہائی کوٹ میں لنچ موشن درخواست داخل کی تھی ہائی کوٹ نے کہا کہ اس معاملے میں وہ کس طرح مداخلت کر سکتی ہے ہائی کوٹ نے سماعت دوپہر ڈھائی بجٹ تک ملتوی کی جب دوسری بار سماعت ہوئی تو ریاستی حکومت کے وکیل دوشین دعوے اور گورنر کی طرح سے اشوک آنن نے یہاں پر پہس کی دونوں وقلہ کی طرح سے اپنی اپنی بات رکھی گئی اس کے بعد حکومت کے وکیل نے کہا کہ حکومت اپنے مخدمے کو واپس لیتی ہے دستوری امور کے مطابق بجٹ اجلاس طلب کیا جائے گا انہوں نے کہا گورنر کے خلاف جو توہین آمیس ریمانس کیے گئے اس کی مضمت کی جاتی ہے اس بات کو حکومت کے علم میں لائے جائے گا جس کے بعد عدالت نے مخدمے کو خارج کر دیا اب حکومت نے گورنر قدبے کے ساتھ اجلاس طلب کرنے کا فیض ٹالیا ہے اس کے بعد حکومت کو اسمبلی کو پروروک کرتے ہوئے نئے اجلاس کو طلب کرنا ہوگا گورنر اس اجلاس کے لیے علامیات جاری کریں گی دیکھنا یہ ہے کہ اعلان کرتا تاریخ کے مطابق اسمبلی اجلاس ہوگا یا پھر تاریخ کو تبدیل کیا جائے گا تنگانہ کے وزیر بلدی نظمنس وائی ٹی کے ٹی رمارہوں نے پیر کو ہیدرباد میں آئی ٹی سی انٹیگریٹڈ کنزیومر گوڈز منفیکچری اور لوجسٹک فیسلیٹی کا فتح انجام دیا اس موقع پر آئی ٹی سی کی طرح سے ایک پاور پائنٹ پریزنٹیشن کیا گیا کٹی آر نے اس موقع پر کہا وہ دنیا کے کئی ممالک کا دورہ کرتے ہیں لیکن تنگانہ نے اپنی تشکیل کے بعد مختصر عرصے میں جو ترقی کی وہ مثالی ہے اس موقع پر کٹی آر نے ٹی ایس آئی پاس ٹی ایس بائی پاس کا بھی حوالہ دیا ان کا کہنا تھا تشکیل تنگانہ کے وقت ریاست میں برخی کا بہران تھا لیکن آج ریاست میں فازل برخی پائی جاتی ہے کسانوں کو چوبیس گھنٹے برخی سربراہ کی جا رہی ہے آئی ٹی سی کی طرح سے سب سے بڑی پیپر مل تلنگانہ میں دستیاب ہے آئی ٹی سی کی تلنگانہ میں سرماکاری میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے کٹی آر کا کہنا تھا اس فیسلیٹی کا قیام ریاست کے لیے باعث سے فخر ہے یہاں پر آٹے سے لے کر چپس اور دوسری اشیاء تیار کی جائیں گی کٹی آر نے کہا یہاں کسانوں نے اس پروجیک کے لیے اپنی ارازی دی ہے اور ہمیں تاؤن کیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کی مدد کریں ہیلتھ کیر، سکولز اور دوسری سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے انہوں نے آئی ٹی سی پر زور دیا کہ مخامی کسانوں سے ان کی پیداوار کو خریدنے پر توجہ دیں ان کا کہنا تھا کسانوں اور ذریع شعبے کے عہدداروں کو بھی اس سلسلے میں تالمیل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جاکہ کسانوں کا فائدہ ہو سکے میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ یہاں کے اگل بگل میں جتنے ویلیجس ہیں اگر یہاں کے جو ایڈوکیشن نیڈز ہیں، ہیلتھ کیر نیڈز ہیں آپ کے کارپوریٹ سوشل ریسپونسیبیلیٹی کے انڈر اگر آپ ان کو کوپٹ کر لیں اور تھوڑا ان کو بہترین کرنے میں ان کو بہتر کرنے میں اگر آپ کی تھوڑی مدد ملے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا سر نے یہاں said kindly that he will instruct his team here to look at it my humble request sir is i think it's important to be in consonance with local ecosystem کیونکہ local farmers نے ہمیں یہاں پہ زمین دیا local public representatives نے ہمیں سپورٹ کیا تو ہماری فرض بنتا ہے ہماری درم ہے کہ ان کی پوری طرح سے ہم سپورٹ کریں چاہے وہ ہیلتھ کیر میں ہو میں پرائیمری ہیلتھ کیر سینٹر لگاوچھو لیدہ اکڑوں ڈے ہو سکولز کاوچھو واتنی میرگا جیسے کرم ان لو وار ساکر انشاءلن کو رہنو تاپکوڑا ساکر انشاءلن چپیگوڑا وار چپنر دوسری طرف وزیر بلدی نظمونس کے ٹی رماروں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریلوے کے لیے بجٹ میں اضافی رقم منظور کریں سرسلہ میں میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ریاست کے ریلوے پروجیکٹ سے متعلق مرکزی حکومت تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہی ہے انہوں نے کہا زیرلتوہ پروجیکٹ کو فنڈز جارینا کرتے ہوئے پرانے پروجیکٹ کو منسوخ کیا چاہ رہا ہے کیٹی آر نے کہا کہ آٹھ سال میں ریلوے کا ایک بھی نیا ریلوے پروجیکٹ موڈی حکومت نے شروع نہیں کیا موڈی حکومت نے تلنگانہ میں جو ریلوے لائن ڈالی ہے اس کی لمبائی سو کلومیٹر سے بھی کم ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے فنڈز مقتص کیا جاتا ہے لیکن ریاستی حکومت سے بھی کم فنڈ خرچ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو تلنگانہ سے محبت نہیں لیکن تخصیمیل کے بعد جو پارلیمنٹ میں خانون بنا گیا اس پر عمل ہونا چاہیے کیٹی آر نے مطالبہ کیا کہ خازی پیٹ ریلوے کوچ فیکٹری قائم کی جائے چاہلا نیان جیش نارو இப்பட کئی نا مری نیان جیشی ای بڑجٹ لوں ننن رائلوے لکھو تلنگانہ لوں رائلوے لے لکھو سن کٹائیمپول جیش سی ویدنگ مان نلگور بارتی جنتہ پاٹی MP لے ورہیت ای راشترا ننچه پراتنித்து نارو இப்பட کئی نا میل کونی انت سیب اکڑ ایدرا وادلو تلنگانہ لوں گلی لے درکھونڈ سیل்லی مات்டல مات்டாடுடு کاغذ ڈیل்லிக்கு بை MP لگا جائے آلس نا پնி چیئے AND மிமல் கெல்பிட்சின் پர்சலக்கு میرேன் ஜைசின்றோ கொத்தர ஐல்வே لன்ல வீச்யன்லோ میமல் நிலதிச்தர்காபட்டி அடுகுதர்காபட்டி சிக்கு دேச்கும் இப்படுகைனா மிறு வென்டனே سپندھینچی وینٹنے ملکو نی پردان ماندری دگر بھائی رائل وی ماندری دگر بھائی آرثی کام ماندری دگر بھائی بجٹ لوں نردشت مینے کٹ آئی پلو وچے ویدنگا چھوڑنڈی یہنث سگو چیٹ وانٹے مطم بارد دیشم لونی رائل نیٹورک لوں مان تیلنگانا لوںنی رائل وی نیٹورک انتا آنٹے موڑش شاتم ماتر مین ٹیاریس کے رکھون کانسل ایم ایس پربھاکر نے کہا کہ ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلہ سائی سندر آجن اپوزیشن کی طرح بے بنیاد الزامات حکومت پر لگا رہی ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ریاستی گورنر پبلس سٹی کے لیے کام کر رہی ہیں بھدرہ چلم میں سلاب کے بغت فوٹو کچھوائے گئے لیکن مرکز سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا گورنر کو سیاست کرنا ہے تو وہ آبائی ریاست میں جا کر کریں گورنر کی تائید میں راجبھون پریوار کے نام سے فلیکسیز اور بینس راجبھون کی دیوار پر لگائے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ راجبھون پریوار نہیں بلکہ سنگ پریوار دکھائی دے رہا ہے انہوں نے کہا بجٹ کو منظوری نہ دینا افسوس کی بات ہے گورنر مسائل کھڑے کر رہی ہیں بی آر ایس پارٹی کے رکون کانسر پی راڈش فرڈی نے کہا کسانوں کی خودکشی واقعات پر بعض لوگ جھوٹا پروپگنڈا کر رہے ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اندھی مقالفت کے تحت اس طرح کا جھوٹا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے نیشنل کرائم ریکارڈ کو غلط قرار دیا گیا ہے مرکازی حکومت نے پارلیمنٹ میں جواب دیا ہے کہ تلنگانہ میں خودکشی کے واقعات کم ہوئے ہیں دوہزار چودہ سے اب تک چار سو فیصد کم ہوئے تلنگانہ بی جے بی کی صدر بی سنجے کا یہ کہنا کہ دس ہزار کیسانوں کی خودکشی کے واقعات پیش آئے ہیں پاگلپن ہے حکومت پورے ثبوت کے ساتھ پیش کرے گی کہ خودکشی کے واقعات میں کمی آئی ہے مہاتمہ گاندی کی پچتروی برسی کے موقع پر ریاست اسمبلی کے سپیکر اور کانسل کے سردنشین گتہ سکھندر اڈی نے آہاتے اسمبلی میں مہاتمہ گاندی کے ملسمے پر پھول چڑھا کر قرار پیش کیا اس موقع پر سپیکر اسمبلی پوچارم سنیواز نے کہا آزادی گاندی کی بھیق ہے آزادی کسی ایک کی چائداد نہیں انہوں نے کہا گاندی جی کے خوابوں کو پورا کریں اور گرام سوراج لائیں حکومت اور قائدین کا بدلنا نہیں بلکہ عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لائیں مہاتمہ گاندی گار یوکک دیب بہید وقت دی صندوقوں میں وارکی نینو ساچالو شاشن منڈالی عجزے کشنا نیٹ ونٹی گوورو نیلو سکیندار ایڈگارو شاشن منڈالی سبھیل نیٹ ونٹی وی گانگ در وڑ گارو فاروک گارو بند پراکاش گارو مہ سمبلی کار درشتی ونٹی چاری گار تو پاٹو مہاتمہ گاندی کی برسی کے موقع پر گاندی بھون میں خرات پیش کیا گیا اس کے علاوہ راہل گاندی کی بھارا جوڑو یاترہ کے اختیام پر تیلنگانہ کانگریس کے کارکزہ صدر انجن کمار یادو نے تیرنگا لہر آیا اس موقع پر انجن کمار یادو نے کہا کشمیر میں راہل گاندی نے یاترہ کے اختیام پر تیرنگا لہر آیا ہے ملک میں اتنی بڑی پیدل یاترہ راہل گاندی نے کی ہے ملک کو متحد رکھنے کے لیے راہل گاندی نے حمد سے ایک پروگرام کو مکمل کیا ملک کی آزادی اور ملک کو متحد رکھنے کے لیے گاندی خاندان نے قربانیاں دی تھی انہوں نے کہا بھارا جوڑو یاترہ کو جاری رکھتے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ جاری رہے گی اس یاترہ میں ہر شہری حصہ لیتے ہوئے اسے کامیاب بنائیں تلہگانہ انٹرمیڈیٹ بورٹ کے سیکرٹی نیوین مطل نے کہا کہ بورٹ انتظامیاں کے برابر ایک اور انتظامیاں کام کر رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک شخصی انتظامیاں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کام کرنے کا الزام لگایا بورٹ کے دفتر میں سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا وہ کسی اہددار کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کی معلومات دوسروں کو بھی دی جا رہی ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کے پاس وارڈ پاس وارڈ خان کی شخص کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے مینویل ویلویشن میں رخم کمانے والے آن لائن کریکشن کے طریقہ کار کی مخالفت کر رہے ہیں انٹر بورٹ کا یہاں پر ڈاٹا چوری ہو چکا ہے اس کی شکایت پولیس میں کی گئی ہے نوین مطل نے کہا کہ آن لائن ویلویشن شفاف انداز میں ہوگی گھر بیٹھے بھی پرچوں کی جانت کی جا سکتی ہے اس پر ہونے والے خرص اور کام کا بوجھ بھی کم پڑے گا ان کا کہنا تھا اس بار تجربے کے طور پر آرٹس، کامرز، لینگویٹ پیپرسی آن لائن کے ذریعے ہوں گے مطل نے کہا کہ پرچوں کی جانت پر شک کو شبہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے بھروسہ دلایا کہ طلبہ اور والدین غیر ضروری پریشان نہ ہو سیٹوین کے ذریعے ہزاروں نوجوان خدرویل سے جڑ کر پہتر زندگی گزار رہے ہیں سیٹوین کی جانب سے تربیہ تیافتہ بے روزگار مرد و خواتین کو سیٹیفیکیٹ کی اجرائی کی تخریب اردو مسکن قلوت میں منعقد ہوئی اس تخریب سے وزیر داخلہ محمد نحمود علی، مجلس کے رکن اسمبلی ممتاز حمد خان سیٹوین کے منیجنگ ڈیریکٹر کے ونگو پال راؤ اور دیگر عوامی نمائندی وہ اہددار شریک تھے وزیر داخلہ نے کہا بے روزگاری کو ختم کرنے وزیراعلا کے سی آر کی خیادت میں مختلف اغتامات اٹھائے گئے سیٹوین کے ذریعے بے روزگار مرد و خواتین کو ہنریافتہ بنا کر انہیں روزگار سے چھوڑا جا رہا ہے ممتاز حمد خان نے کہا کہ آج ہنریافتہ افراد کی اہمیت ہے کل تعلیمیافتہ یہاں پر کم تعلیمیافتہ لڑکے وہ لڑکیوں کے لیے سیٹوین تربیت فراہم کر رہا ہے اسے ہزاروں افراد استفادہ کر چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سالہ رمیلک الہاز سلطان صلی اللہ علیہ وسی کی نواندگی پر اس وقت کی حکومت نے سیٹوین کو خائم کیا تھا یہاں انتہائی کمفیس میں بیروزگار افراد کو ہنر سکھا جاتے ہیں سیٹوین کے منیجنگ ڈیریکٹر ویننگو پالراؤں نے سیٹوین کی کارکردگی پر ریپورٹ پیش کی منڈیس کی کارپوریٹر یہاں پر نسرین سلطانہ منڈیس سے اتحاد المسلمین کے مخام خائدین اور دوسرے کارکن موجود تھے صدر نشین وقت بورٹ محمد مسی اللہ خان نے تلنگانہ کے خاضیوں کے ساتھ اجلاس منقب کیا اجلاس میں چیف ایگزیکیٹف آفیسر خاجہ مہدین نے شرکت کی اجلاس میں نکاح تلاق اور خلا کے علاوہ دوسرے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا مسی اللہ خان نے بتا کہ بعض خاضی صحابان کے جانب سے عدالت میں مخدمے دار کیا گئے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ بہت جل مسائل کے سوئی کر لی جائے گی ان کا کہنا تھا خاضیوں کی جانب سے کی جانے والی بدنوانیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی صدر مجید سے رکن پارلیمنٹ بیرسر اصد الدین ویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا بلدی نظم نص سے متعلق مختلف امور پر اسپیشل چیف سیکرٹی اروین کمار سے شخصی نماندگی کرتے ہوئے حلقے کے عوام کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں انہوں نے ملک پیٹ سرکل چھے میں تین مختلف مخامات پر فور سٹیٹ خائم کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ اس کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے جڑا جا سکے یہ فور سٹیٹ تیگل گولا روڈ سے گولنا کا منتاز خالج مین گوڈ اور ڈیم آٹ ملک پیٹ سبروٹ پر خائم کر جائیں گے احمد پلالا نے بلدیا کے سرکل چھے کی عمارت آزم پورا ڈیویجن کی بلدی عمارت میں تعمیر کرنے کی تجویز اسپیشل چیف سیکرٹی کو پیش کی ہے انہوں نے بتا کہ آزم پورا بلدی ڈیویجن کی عمارت خستہ حالت میں ہے تقریباً نو سو مربع گز پر مشتمل عمارت پر ون پلس فائیو سرکل آفیس کے لیے نئی عمارت تعمیر کی جائے تاکہ یہاں بلدیا کے مختلف شعبے کام انجام دے سکیں اس سے عوام کو بڑی راحت میں لگی ایک اور نماندگی کرتے ہوئے رکنے ایسا میں نے کمل لگر سم چادر گھار متصل پولیس ٹیشن کی بوسیدہ عمارت کو منہدم کرنے اور ہاؤزنگ اس کینگ کے تحت اس کی نئی تعمیر کے لیے نماندگی کی احمد بلالا نے ہیدرباد ویجیوارہ خوامی شہرہ پر واقعے ایک علاقے کے زون کو کمرشل بنانے کی تجویز حکومت کو پیش کی انہوں نے سوالے سے کشادہ سلک و دیگر درکار سہولتوں کا حوالہ دیا انہوں نے آبرسانی سے متعلق ایک معاملے کو بھی ارون کمار کے ساتھ اٹھایا اسپیشل چیز سیکرٹی نے ان کی نماندگی پر آجلانہ کاروائی کا تیغ کن دیا ہے رکنے سمری نام پر لی جعفر حسین محراج نے بلکہ پورنالے کے توسیح کاموں کے متاسین میں ایک کروڑ سات لاکھ روپے مالیت کے چیکس تقسیم کیے جی ایچ ایم سی کی طرح سے جاری کیے گئے چیکس کو بارہ افراد میں محفظے کے طور پر تقسیم کیا گیا جن کی جائدہ نے نالک کو چڑھا کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر احمد نگر ڈیویجن سرفرہ صدقیقی جی ایچ ایم سی کے سابق کو اپشن ممبر محمد حسین انجینئر کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے نمائندہ رکھ نے بل دیا زفر خان نے ملے پلی ڈیویجن میں گھر گھر جا کر مکینوں کے مسائل کی سماعت کی انہیں پیر کی صبح فجر کے بعد سے کام شروع کیا مخام عوام نے ان کا استقبال کرتے ہوئے اپنے مسائل سے واقع کروایا انہوں نے جی ایچ ایم سی کی طرح سے اہدداروں کے ساتھ مغل گرون اور فانی گرون اور اس کے اطراف وقناف کے علاقے جات کا حطہ کیا زفر خان نے مہک میں بل دیا کے اہدداروں کو مسائل کیکسوئی کی ہدایت دی مجلس کے احتدائی صدر و معتمدین بھی اس موقع پر موجود تھے نمائش میں جہاں جدید فیشن کے ملبوس ذات نے مشاہدین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے وہیں برخہ ہجاب اور ابھایا کی خریداری میں عوام کی کافی لچسپی دیکھی جا رہی ہے عربی انداز کے ڈیزائن کے ابھایا اور برخے مشاہدین کی پسند دیکھے جا رہے ہیں اس بار نمائش میں برخوں کا غیر معاملی جدید کلیکشن دیکھا گیا ان سٹالز پر خواتین کا حجوم بھی نظر آیا سٹال ہولڈرز نے بتا کہ اس بار نمائش میں جدید طرز کا سٹالک دستیاب ہے اور عوام اس میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں اسلام علیکم نام پر نمائش میدان میں ہماری سٹال ہے کبیرہ ہجاب کے نام سے ہمارے پاس ڈیلی ویر پارٹی ویر تمام ہجاب دستیاب ہے ابایاز بھی ہے اس میں انڈین بھی ہے امپورٹڈ بھی ہے آپ ہمارے سٹال پر وزیٹ کریے نمائش میدان میں مرچل ملکاجگری ڈسٹک میں پولیس نے جوے کے ڈے پر دھاوا کرتے ہوئے پیرزادی گڑا منسپل کارپریشن کے ڈپٹی بیر شیوہ کمار اور ساتھ کارپریٹرز کو گرفتار کیا مصدقہ اطلاع ملنے پر میڈپلی پولیس اور ایس او ٹی کی طرز سے یہ دھاوا کیا گیا گرفتار شددان میں کو آپشن ممبر بھی شامل تھے لیکن بعد میں تمام گرفتار شددان کو رہا کی جانے کی اطلاع ملی ہے دھاوا کو آپشن ممبر جگدیشویرڈی کے دفتر پر کیا گیا پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیقات کر رہی ہے سبر آباد پولیس سے وابستہ اسسٹینٹ انالیٹیکل آفیسر اس کے مفید سڑک حادثے میں جان بھاک ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق مفید اپنی بائیک پر دفتر جا رہے تھے تیز رفتار آٹی سی بس نے انہیں ٹک کر دے دی مفید برسر موقع جان بھاک ہو گئے مفید دوہزار چودہ بیچ کے بتائے گئے ہیں آٹی سی بس ڈیور کو گرفتار کیا گیا ہے چندہ نگر پولیس مصروف تحقیقات ہے لنگر ہاؤس پولیس نے ڈکیتی کی واردات انجان دینے کے لسام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے ٹیم میں سید حمید کو گرفتار کیا جس نے تیز جنوری کو لنگر ہاؤس کے ایک اپارٹمنٹ میں فوڈ ڈیلیوری کرنے کے بہانے گھر میں گھس کر فلاٹ میں تنہارنے والے خاتون سے چاہو کی نوک پر دو اشاریہ دو پانچ تولے کی تلائی چین کر فراری اختیار کی تھی انہوں نے بتایا کہ ملزم نے ہیلمٹ پہن کر ڈکیتی کی واردات انجام دی تھی ہیلمٹ پہننے کے وجہ سے متاثرہ خاتون اس کی شناخت نہیں کر پائیں ان کا کہنا تھا کہ شاتر ملزم نے کوئی تسرہ سے واردات انجام دی کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا پولیس نے ملزم کے قبضے سے تلائی چین برامت کی ہے مزید تخیخات کی جا رہی ہیں آج تیس جنواری کے دن لانگروز پولیس لیڈ بائی ایس ایچو سری نواز ڈیٹیکٹر انسپیکٹر مجیبور رحمان اسائی راگویندر سوامی اور اس کا ٹیم محمد منہ ندین خان واللہ پوکرشنا اور آروند کمار یہ لوگ ملکے ایک اچھا کیس کو ڈیٹیکٹ کریں اس میں سید حمید بول کے ایک قریب پچیس سال کا ایک آدمی کو عریشت کریں یہ میں نے تیویس تارک کے دن تیویس جنواری کے دن لانگروز اومنگر میں ایک اپارٹمنٹ میں 34 میں جا کے فوڈ ڈیلیوری بائی میں فوڈ آرڈر کریں اپ لوگ اس میں ایک آورت تھی قریب ساٹھ سال کے آورت تھی اندر سے بولٹ کر لی دروازہ دروازہ انہوں دور ناک کر کے بولا کہ آپ لوگ فوڈ ڈیلیوری کریں میں فوڈ آرڈر کریں میں ڈیلیوری کرنے کے لیے آیا تو آورت ہم تو آرڈر نہیں کریں بول کے بولیوں یہ آدمی کو سید حمید کو بیٹا سے بھی بات کریں کہ آورت یہ کی تھی گھر میں بیٹا سے بھی بات کریں آپ لوگ کچھ آرڈر کریں کیا فوڈ ہمارے لیے بولے تو نہیں کریں پور ادھر ادھر فیرا آپ کا فلات کا نمبر یہی ہے اس کے لیے آیا میں بولے تو یہ قریب ایک آدھا گھنٹہ چالیس مند کے بعد دور کھولی ہوں دور کھولنے کے بعد ہن ہلمٹ پین کے ہی ہے شروع سے ہلمٹ پین کے ہی ہے اندر جانے کے بعد ایک دو منٹ کے بعد ایک چھا کو بتایا عورت کو ہلمٹ پین کے ہی تھا ہن چھا کو بتا کے گھر میں وہ یہ کیا عورت تھی چھا کو بتا کے وہ چین لے لے کے چھلے گا گولڈ چین 2.25 فلاس کا گولڈ چین لے کے گا امیریٹی کامپلینٹ پولیس ٹیشن بولا کے ٹیمز فارم کر کے آپ پھر سی سی ٹی وی اس کیمرہ سے ویریفائی کریں پھر بات میں یہ کیس کو ٹیکنیکل لی اور میان نیول لی دونوں طرح میں اس کیس کو ورک آؤٹ کر کے آج یہ سید حمید پیدا پلیس لے کی گوداواری کھنی میں ٹرافک پولیس منازمین کی موجودگی میں ایک شخص کا ختل کر دیا گیا مختول کی شنا مجرمانہ پس منظر کے حامل منتھنی سمن کی حیثیت سے کی گئی ختل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پر واقعے جیسے ماوین ون بانجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماوین گارڈن ٹاور سالرجن کولونی ٹولی چوکی ماوین ہائٹس ملے پلی ماوین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماوین فیموس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایونیو سوریہ نگر کولونی ٹولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز عالی کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ریسائٹ رد ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہیدرباد گورنر کے خدبے کے ساتھ بجٹ اجلاس کا ہوگا آغاز حکومت کو شدید چھٹکا عدالت جانے کے بعد حکومت نے بجٹ منظوری کی درخواست کو واپس لے لیا تلنگانہ میں آئی ٹی سی کے منفیکچرنگ اور فیسیلٹی یونٹ کا افتتہ کسانوں کے ساتھ تالمیل کے ساتھ کام کریں ریاستی وزیر کے ٹی آر نے دی آزور میڈیپلی پولیس نے جوہے کے اڈے کو کیا بین خواب پیرزادی گڑا مصپل کارپریشن کے ڈپٹی میر اور کارپریٹرز جوہا کھلتے ہوئے گرفتار اور چندہ نگر میں خوفناک سڑک حادثہ تیز رفتار آٹیسی بس کی ٹکر سے سیبر آباد پولیس کے انیلیٹیکل آفیسر چاہ بہا اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ستام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ